سالت مزاری نریجری حضور کبلہ نور اللہ رفیل جیل میں نور دیوی زندہ بار نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْحَبِيُّ الْقَرِیِ قبلہ حضرت یہ سب اور ہم آپ کو ہی سننے آپ کے ہی دیدار کے لیے جہاں پر آئے ہیں کوئی خطاب کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آئے لیکن یہ آپ کی شکتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں میں ایک تیل منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا آیتِ کریمہ جو پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اتحر کا ذکر فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے پاک سینے کی شرع فرمائی اب یہ بات کو ہے آقا کے لیے لیکن جب علماء اکرام اس کا تفسیر فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کو گھوڑ سے دیکھیں تو سینے کو پاک سینے کو حضرتِ علامہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ مصطفیٰ کا سینہ ایک تو دریا کے ماند ہے اور اس دریا سے طریقت کی رحمت نہریں نکلتی ہیں اور معرفت کی نہریں نکلتی ہیں اور جہاں جہاں غیر آباد دلوں کی زمینے ہوتی ہیں وہ نہریں ان کو آباد کرتی ہیں اس لڑی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں ہمارے یہ جو حضر ہمارے یہ جو محبوب ہمارے قبلہ شیخ العالم ہمیں دے کر گئے ہیں میں ان کے لئے یہ کنمات کروں گا یہ علم کروں گا کہ جس طرح میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کے لئے فرمایا کہ اے صحابہ جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا تو آج میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ایک خلیب ایک حضرت ایک محبوب جو عدب کرتے تھے احترام دیتے تھے جو علماء کو اور دین کے خدمت گزار تھے وہ بھی شیخ علیہ الدین صدیقی مددل ہو عالمی عالمی میں اس کے لئے کہہ دوں کہ رب نے جو کچھ ان کے سینے میں رکھا وہ قبلہ نور اللہ تھی ان کے سینے میں جار دیا اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان کے سینے سے وہ فیض حاصل کریں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ قربانی کے ساتھ اس لڑی کو قائم رکھیں اے حضرت آخری کلمہ یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھی اور خادم رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی قرآن بہت آلہ اور ہم تو قدموں کی خاد ہیں لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ ہمیں ساتھ لیے رکھتی ہیں سلام ہو آپ پر اور سلام ہو اس حضرت پر جن کی محبت نے محبت کی تصویر کے اندر ہم سب کو دانوں کی طرح سمو دیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم